نحمد صلی اللہ رسول اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم نہائیت ہی مزیدار اور بہت ہی جلد تیار ہونے والا ایک سینڈوچ بنائیں گے یہ ریسپی نہائیت ہی آسان اور صحت کے لئے انتہائی مفید ہے اس کے لئے ہم نے لے لی ہیں چار عدد بریڈ سلائسز اور دو عدد انڈے یہ ریسپی بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بچوں اور بڑوں سب کو بہت پسند آتی ہے انڈوں کو میں ایک سائٹ پر رکھ لوں گا اور ایک عدد بریڈ سلائس لے لوں گا اب میں ایک عدد گلاس لے لوں گا اور گلاس کے نشلے حصے کو باہر سے اچھی طرح سے ساف کر لوں گا اور اس کو میں بریڈ کے اوپر رکھ کے گلاس کو اچھے طریقے سے دباؤں گا تاکہ بریڈ کا کچھ حصہ دب کے نیچے ہو جائے چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریڈ میں ایک عدد ہول بن چکا ہے اب میں چیز کا کیوب لے کے اس کے اوپر تھوڑا سا کرش کر لوں گا میں یہاں موزریلا چیز استعمال کر رہا ہوں آپ چاہیں تو چیڈر یا پروسیس چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے بچے انڈا وغیرہ نہیں کھاتے شوق سے تو آپ اس طریقے سے ان کو انڈا بنا کے دے سکتے ہیں وہ نہایت شوق سے اور مزے لے لے کے کھائیں گے آپ اپنے بچوں کو یہ ریسیپی صبح کے ناشتے میں شام کی چائے کے سنیکس کے طور پر یا لنچ باکس میں بنا کے دے سکتے ہیں یہ ان کی گروت میں نہایت مددگار ثابت ہوگی یہاں ہمیں چیز کو اچھے طریقے سے بریٹ پر کرش کر کے لگاؤں گا اس سے بریٹ کا ذائقہ نہایت مزیدار ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ایک عدد اچھا سا کمنٹ کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجئے گا اور میں نے اس کے اوپر چیز اچھے طریقے سے کرش کر لیا اب میں اس کے اوپر تھوڑی سی شملہ مرس لگاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شملہ مرچ لگانے سے اس کا ذائقہ اور اس کی لک بہت اٹریکٹیو ہو جائے گی اور آپ کے بچے اس کو بڑے شوق سے کھائیں گے آپ نے یہ ویڈیو کہیں سے اسکپ نہیں کرنی اور اس کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ ریسے پی اچھے طریقے سے سمجھا سکے اب میں نے اس بریٹ کو ایک پین میں شفٹ کر لیا ہے اور میں اس میں انڈا ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پین کو میں نے آئل سے ہلکا سا گریز کر لیا تھا اب میں اس کو کور کر کے لو فلیم پہ ایک سے دو منٹ کے لئے پکاؤں گا کور کرنے سے ہماری چیز اچھی طریقے سے میلٹ ہو جائے گی اور انڈا بھی اوپر سے اچھے طریقے سے پک جائے گا دو منٹ ہلکی آنچ پہ پکانے کے بعد اب میں پین کا کور اوپر سے ہٹا دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا انڈا اچھے طریقے سے پک چکا ہے اب میں اس کو ایک لیٹ میں شفٹ کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایک ٹوست بلکل تیار ہے اب میں حضب ضرورت اس پہ کالی مرچ اور نمک شامل کروں گا دوستو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی ہٹ کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے ہم اپنے چینل پر اسی طرح کی ایزی ہیلڈی اور بہت جلد بن جانے والی ریسپیز شیئر کرتے رہتے ہیں جو آپ کی طرف سے بہت پسند کی جاتی ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو یہی ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہماری تمام دکھ پریشانیوں کو ختم کرے اور ہمیں ہمارے تمام نیک مقاصد میں کامیاب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ